اسلام علیکم میرے نام محمد بکار عطیق ہے اور میرا تعلق کنیک ریل سٹیٹ سے ہے ڈی ایچی سٹی کراچی کے بارے میں آج ڈسکس کریں گے دیکھیں ڈی ایچی سٹی کراچی سے بہت سے لوگوں کی امیدیں ہیں اور ہونی بھی چاہیے کیوں نہ ہوں ڈی ایچی کا ادارہ ہے انہوں نے پرفارم کیا ہے اور انہوں نے ڈیلیور کیا ہے اگر تھوڑ سی ہسٹری کے بارے بات کریں ڈی ایچی کے بارے میں تو ڈی ایچی کراچی میں انیس سو ستر کے آس پاس یہاں ڈی ایچی کراچی لانچ ہوا اور اگر اس کی پلاننگ کے بارے میں بات کی جائے تو اس وقت بھی اس کی پلاننگ بان آف دی بیسٹ پلاننگ میں سے نہیں تھی اگر اس کی پلاننگ کو نورت ماہباد فیڈل بیریہ کی پلاننگ سے کمپیر کیا جائے تو ان کی پلاننگ ان کی روڈز ان کی پیچھے کی کچھی گلیاں گندی گلیاں وہ بہت زیادہ بڑی ہیں اور ان کے نالوں کا سسٹم سیرویج کا سسٹم اور اس وقت کی بڑی بڑی روڈز جو روڈز ہیں ان کی اس کا اگر مقابلہ کیا جائے ڈی ایچی سے تو ڈی ایچی کی پلاننگ کمپیرٹیلی نورت ماہباد فیڈل بیریہ کی پلاننگ سے بہت زیادہ کمزور دیکھے گیا آپ کو حالانکہ یہ جوکیشن بہت ساف ستری ہے روڈز یہاں پہ ساف ہیں پانی کا بندوبست یہاں نہیں ہے اس کے باوجود حالات کی خراب ہونے کے باعث ڈی ایچی کی طرف لوگ موگ ہونا شروع ہوئے اس وقت بھی یہ پروجیکٹ سیویلینز کے لیے نہیں تھا اس وقت بھی یہ پروجیکٹ سیویلینز کے لیے نہیں تھا ان کے لیے بھی یہ پلانڈ ہی نہیں تھا جو ان کے سرویس بینیفٹس میں ان کو پلوٹ دیا آتے ہیں آرمی کے لوگوں کو یا اے فورس کے لوگوں کو نیوی کے لوگوں کو ان لوگوں کو یہاں کے سرویس بینیفٹس میں پلوٹ دیا آتے تھے مکان دیا آتے تھے اور آج بھی اسلسلہ جا رہی ہے ہوا کیا کہ دو ہزار نو میں ڈی ایچ سٹی کراچی لانچ ہو اور فرس ٹیم ہوا ڈی ایچ سٹی میں کہ انہوں نے وہاں پر سیویلینز کو بھی اس میں پارٹسپیٹ کرنے کا موقع دیا اس وقت ان کا یہ ارادہ نہیں تھا کہ یہ سوسائیٹی ون آف دی بیس سوسائیٹی ہونی چاہیے ہوا کیا اس کے بعد کہ دو ہزار تیرہ میں یہ تقریباً دو ہزار نو میں لانچ ہونے کے بعد دو ہزار گیارہ میں یہاں پر سیل پرچیس کی جات دی گئی اور جب سیل پرچیس کی اجازت دی گئی تو اس وقت مائنس کے ریٹس میں یہاں پر پلوٹ بکتے تھے دو ہزار تیرہ میں بہریہ ٹاؤن لانچ ہوا اور پھر اس کے بعد جب وہ لانچ ہوا تو دو ہزار سولہ کے آس پاس جب لوگوں نے جا کے دیکھنا شروع گیا بہریہ ٹاؤن کو جب پیٹے کے لوگوں نے جا کے دیکھنا شروع گیا تو اس کا کمپیریشن انہوں نے شروع کر دیا ڈی ایچ سٹی کراچی کے ساتھ جبکہ ڈی ایچ سٹی کراچی کا کبھی بھی یہ گول رہا ہی نہیں کہ اس کو ون آگ دی بیس سوسائیٹی بننی ہے اور وہاں پر ان لوگوں کو بیسٹ لیونگ دینی ہے اب جن لوگوں کا وہاں پر پلوٹس تھے وہ رسٹ فری ایریا ہے لوگوں کا وہاں ٹرسٹ ہے ایک ادارہ ہے ڈی ایچ سٹی کراچی بہتر ہو یہ ایکسپیکٹیشن ہونا بری بات نہیں ہے لیکن کبھی بھی یہاں کی آثورٹی کا یہاں کی ایڈمیسٹیشن کا یہاں کی مارکیٹن ٹیم کا یہ موٹو کبھی رہا ہی نہیں اور آج بھی اگر ہم یہ بات دیکھیں تو ڈی ایچ سٹی کراچی کا یہ موٹو نہیں ہے کہ وہ نمبر ون سوسائیٹی بنے جبکہ آج بھی وہ ایک کروڑ کی پروپٹی جو اپنے یلو ایڈیٹ زون کی ہوتی ہے وہ اپنے لوگوں کو سروس بینیفٹ میں بیس بیس لگ ربے میں دے رہی ہے بیس بیس لگ ربے میں آج بھی وہ الورٹ کرتی ہے اپنے لوگوں کو بیس لگ جبکہ آج کی مارکیٹ پرائس اس کی ایک کروڑ پر ہے اور وہ جو بیس لگ کی پرائس اس کو دس سال پانس سال کی پیمنٹ ٹائم پر وہ ریسیف کرتی ہے اکسا ایسے لوگ ہیں تو بیس سال پیمنٹ ٹائم پر بھی ہے اور یہاں پر جو بڑے فوجی ہوتے ہیں ان کی قسطیں نہ بھی دی بھی ہوں تو اس کی باوجود بھی وہ فائل بلوک نہیں ہوتی یہ ایک سسٹم ہے یہ اپنے لوگوں کو بینیفٹ دینے کے لیے ایک سسٹم بنایا گیا تاکہ لوگ آپ کے ساتھ جوڑے ہیں بیس بیس سال کی جن لوگوں کی سروسیں ان کو یہاں پر پراؤڈ ملتے ہیں اور مکانات ملتے ہیں یہ بات سب کی نولیج میں ہے اب ہوتا یہ کہ ہم ڈی ایچ سٹی کراچی کو بیریٹ آنک کراچی کے ساتھ تمپے کرنا لکھتے ہیں جہاں پر ڈی ایچ سٹی کراچی نے کبھی آج تک کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا اور کبھی بھی فراڈ نہیں کیا جبکہ بیریٹ آنک کراچی میں فراڈ بھی کیا گیا اور اس کا پہلا موٹو یہ کہ میں نے اپنی کمپنی کو اپنی اوسائٹی کو ایک بیس بنانا ہے کیسے بنانا ہے یہ اس کا موٹو نہیں ہے چاہاں ایتھیکل ہی ہو چاہاں ایتھیکل ہی ہو ان کے ایتھیکل ایتھیکل کی کوئی معاملات نہیں ہیں روتا ہے دھوتا ہے کوئی بندہ کی زندگی کی جمعہ پونجی آپ کے پاس لگا رہا ہے بیریٹ آنک کو اس سے کوئی لیندے نہیں اس کو ون آف دی بیس سوسائٹی بننا ہے جبکہ ڈی ایچ سٹی کراچی کا یہ موٹو نہیں ہے اسے لوگوں کو وہ ایک ادارہ ہے وہ ایک اتھارٹی ہے وہ ایک سنجھے ایک فلائی ادارہ ہے کہ جہاں وہ اپنے شہدہ کے لوگوں کو پلوٹ دیتے ہیں اور بہت ہی چالیس لاکھ کا ایک سو پچھے کس کا پلوٹ تین لاکھ پشتہ ادارہ میں لوٹ کی جاتا ہے صوبہ داروں کو تین لاکھ پشتہ ادارہ میں لوٹ کی جاتا ہے اور آج جبکہ اس کی چالیس لاکھ کی پاس ہے پانچ لاکھ میں لوٹ کی جاتا ہے کیسے وہاں کی ڈیولیپمنٹ کا مقابلہ ہو سکتا ہے بیٹ آنک کا آج کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہو ہی نہیں سکتا اب وہ لوگ جو وہاں رہنا چاہتے ہیں اور بیٹ آن جیسے زندگی جینا چاہتے ہیں آپ اپنی غلطی پہ ہیں آپ کو رسکری انویسمنٹ چاہیے ڈی ایچ ٹی کراچی میں آئیے آپ کو ایسا ایک پوجیکٹ چاہیے جہاں پر آپ انویسمنٹ کریں سیف ان سیکیور ہو بے شک کچھوی کی چال سے آگے چلے لیکن سیف اور سیکیور ہو ڈی ایچ ٹی کراچی بیسٹ ہے نیپ کے ادارے پیچھے نہ لگے ہوں عدالتیں اس کی خلاف کوئی رپورٹ نہ دے رہی ہوں کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی معاملہ کے ساتھ جڑے نہ ہوں جیسے کہ ایک بات ہوتی ہے آتھورٹی ہوتی ہے آج ہمیں نہیں پتا ہمارا ایڈمیسٹریٹر کون ہے ہمیں نہ اس سے کوئی لیند دینے ہیں جن کے پاس پروپٹی ان کو بھی لیند دینے نہیں لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ ملک ریاض علی ریاض اور شاید قریشی بیہرٹ اور کراچی کی کرتا دھرتا ہے اگر ان میں سے کسی کوئی کچھ ہو گیا تو ڈینٹ ضرور پڑے گا جبکہ اس طرح کی کوئی پرولم ڈی ایشٹریٹ کراچی میں نہیں ہے بہت سے ایسے لوگ جو انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں سیونگز کرنا چاہتے ہیں اپنی اور ان کی وہی جمع پونجی وہ رسک اپنے زندگی میں نہیں لینا چاہتے بے شک ان کو گروت سلو دیکھتی ہے وہ ڈی ایشٹریٹ کراچی میں انویسمنٹ کرتے ہیں اور وہ لوگ جو گروت دیکھنا چاہتے ہیں رسک لیتے ہیں وہ بہت ڈانک کراچی کے طرف انویسمنٹ بیو کرتے ہیں اور وہاں مکام بے بناتے ہیں اب ہم لوگوں کے یہاں یہ ایک ذہنی طور پر یہ ہم لوگ یہاں پر پابند ہو چکے ہیں کہ جب ہم ڈی ایشٹریٹ کراچی کو سوچتے ہیں تو ہم اس کو کمپیر کرنا لاجتے ہیں بہت ڈانک کراچی کے ساتھ ہے ہاں اگر آپ یہ مجھ سے کہیں کہ آج کے دور میں بیڈیٹوں کراچی کا کیا ڈی ایچے فیز ایٹ اور ڈی ایچے فیز ایسے مقابلہ ہے تو میں کہتا ہوں کسی حد تک ہاں اب ان سے مقابلہ ہوگا اب پینل سلا کمرشل کی بات ہوگی میڈوے کمرشل سے اب بات ہوگی کہ زون اے میں انیس کروڑے کا ہدا گز بکتا ہے سترہ کروڑ کا ہدا گز بکتا ہے اٹھارہ سیون میں آپ کو ملتا ہے ڈھائی کروڑے میں تین کروڑے میں اب مقابلہ ہوگا اب کمپریشن ایسے ہوتا ہے اب کمپریشن ایسے ہوتا ہے کہ پاس سوکس کا پلوڈ یہاں پہ کم سے کم پانچ کروڑے کا ہے اور وہاں پر اچھا پلوڈ فیس فور میں پیشنٹ فور میں ہمیں پونے دو کروڑے دو کروڑے میں مل جاتا ہے یہ مقابلہ اب سٹارٹ ہو چکا ہے اب یہ مقابلہ نہیں ہے کہ ہم اس سے مقابلہ کریں بھیڑوں کا نہیں بہت سے لوگ جو آج بھیڑوں کراچی میں انویسمنٹ کر رہے ہیں وہ وہ لوگ انویسمنٹ کر رہے ہیں جنہوں نے وہاں رہنا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو اب سیف این سیکیور والے معاملات اب الگ الگ ہو چکے ہیں ڈی ایچ ای سٹی کراچی کو بھیڑوں کراچی سے کمپیر کرنا چھوڑ دیں اور اگر آپ اسی لیگ میں ہیں تو اپنے آپ کو سوچیں کہ میں نے کس طرح سے انویسمنٹ کرنی ہے میں نے اگر اپنا مکان بنانا ہے تو آنے والے پانچ سالوں میں بھی میں ڈی ایچ ای سٹی کراچی میں نہیں بنا سکتا جیسے کہ اب میں بات آپ کو سمجھاؤں میرے مطابق ڈی ایچ ای سٹی کراچی آنے والے چار سال میں اس قابل ہوگا کہ وہاں مکام بنا سکے جبکہ بہریہ ٹاؤنگ کراچی آج سے چار سال پہلے اس قابل ہو چکا تھا کہ وہاں پر مکام مکام بنائے جا سکے اس کا مو بھولتا ثبوت پیشنٹ ون ہے کہ وہاں پہ کئی سالوں سے دو دو تین تین سال سے مکام بنے ہوئے ہیں اور لوگ وہاں پہ مکام بنا کر بیچ رہے ہیں سب کو وٹنس ہے کہ چوبیس ٹاورز ہیں پیشنٹ انیس کی وہ بہت ٹائم سے ابا ہوتے جا رہے ہیں دو دو تین تین سال لوگوں ہو گئے وہاں پہ رہتے ہوئے تو آج سے چار سال پہلے وہ اس قابل تھا کہ وہاں مکام بن سکتا ہو اور آج آنے والے آج جب میں بات کرتا ہوں بیٹوں کراچی تو بہت سے لوگوں کی مقابلے میں تو بیٹوں کراچی آج بھی رہنے قابل نہیں ہیں آج اگر پیشنٹ آٹ میں ایک گلی میں مکام بنانے جاتے تو آپ کا واحد ایک ہی مکام ہوگا پیٹی کے لیے دیکھا جائے تو وہ بھی اس قابل نہیں ہے لیکن اتنی تیزی سے مکام بن رہے ہیں کہ تین سے چار سالوں میں وہ جب آپ مکام بنا کے وہاں کھڑے ہوں گے تو اور بھی آپ کے ساتھ گلی میں بہت سے مکانات ہوں گے جبکہ ڈی ایچ ایچ تی کراچی آج اس قابل نہیں ہے کہ وہ مکام وہاں پہ بنایا جا سکے جبکہ ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے پیٹر بام آ چکا ہے سکول آ چکا ہے ہسپٹل آپریشنل ہے اس کے باوجود بھی آج میں اس قابل اس کو نہیں سمجھتا کہ وہاں پر رہائش ہو سکے اس بارے میں ڈی ایچ ای کی ایڈمیسٹریشن کو بہت زیادہ سوچنا پڑھنا پڑے گا ان کی مارکٹنگ ٹیم کو سوچنا پڑے گا کہ کیا وجوہات ہیں کہ آج بھی ڈی ایچ ایٹی کراچی رہائش کی قابل نہیں ہو چار سال کے بعد ہوگا it means کہ بہریہ ٹاؤن سے ڈی ایچ ایٹی کراچی آٹھ سال آگے ہے آٹھ سال لوگ کہتے ہیں وقار بھی ڈی ایچ سال تک بھی رہائش کی قابل ہوگا نہیں قابل ہو جائے گا اس کے بعد آپ مکان وہاں بناتے دو تین سال لگتے مکان بنانے میں پھر باقی لوگ آتے ایک سوسائیڈی بنتی ڈیولپ ہوتی ہے ڈی ایچ ای سٹی کراچی کا اندہ اینڈ میں یہ بات کروں گا ڈی ایچ ای سٹی کراچی ایک ایسی سوسائیٹی ہے کہ جہاں آپ اپنی سیف این سیکیور اپنی ہارڈ منی کو بغیر اس لیے انویسٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ کوئی پرولم نہیں آنے والی آہستہ آہستہ وہاں کے ریٹ بھڑھنے ہیں رہائش کی مقابل آج جگہ نہیں لیکن آنے والے چاہ پانچ سالوں میں ہو جائے گی میرے لائے کوئی خدمت ہو میری پوری ٹیم کا نمبر ڈسکرشن موجود ہوگا کوئی بھی بات تو آپ مجھ سے وائس میسیج کر دیجئے گا میں آپ کو ویٹس اپ پر ریپلائی کر دوں گا میری پوری ٹیم کے نمبر بھی ہوں گے ان سے بھی کال پر رابطہ کر سکتے ہیں جزاک اللہ خیر